ایک چھوٹی سی حدیث ہے ابن حبان اور بے حقی وغیرہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے اور اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم عدب شریعت کا بتایا گیا ہے اور خاص طور پر سفر کے موقع پر یا جب ہم کسی کو اپنے سے رخصت کر رہے ہیں اس موقع پر اس حدیث میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے اللہ کے سپرد کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کی حفاظت کرتا ہے جب کوئی چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے اللہ کے سپرد کر دی جائے یہ حدیث ہے آگے دوسری ایک حدیث ہے جو ابن ماجہ میں اور دوسری حدیث کی کتوب میں موجود ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مجھ کو رخصت کیا اللہ کے رسول نے مجھ کو رخصت کیا کہیں میں جا رہا تھا تو آپ مجھے چھوڑنے آئے یہ بھی ایک عدب ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا ہے آپ کا مہمان ہے آپ کا دوست ہے رشتے دار ہے کوئی بھی ہے اور وہ جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ دور یا تھوڑی دور آپ چلے گئے تو حضرت ابو حریرہ جو ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے اور وہ جانے لگے کہیں بھی جا رہے ہوں تو جا رہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رخصت جب کیا تو آپ نے کہا استودعوک اللہ اللذی لاتدیعو ودیعہو کی میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جس کے حوالے کوئی چیز کر دینے سے چیزیں زائے نہیں ہوتی چیزیں زائے نہیں ہوتی تو اس حدیث میں اور بھی کئی روایتیں ہیں ایک جو عدب شریعت کا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو رخصت کریں تو یہ الفاظ بولنے چاہئے ہم کیا کیا بولتے ہیں بھائے ٹاٹا ٹاٹا اور کیا کیا بولتے ہیں کون سے الفاظ بولتے ہیں اس کو رخصت کرتے وقت جس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اگر ہم وہی پر نبی کا ایک جملہ بول دیں میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا دیکھیں اس سفر میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں ایک تو سفر کی مشقت تکلیف اور دوسرے خوف دو چیزیں ہمیشہ سفر میں رہتی ہیں خوف اور مشقت یہ دونوں چیزیں سفر میں رہتی ہیں پہلے کے جو خوف تھے وہ الگ تھے کہ چوری ہو جائے گا لوٹ لیں گے ساری چیزیں یہ مال چلا جائے گا آج بھی وہ ہے لیکن آج کے حالات میں کچھ چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں یعنی آج کے حالات میں خوف بہت طرح کے بڑھ چکے ہیں آدمی کے ایمان اور دین کا بھی خوف ہو چکا ہے کتنے لوگ سفر میں اپنی دینی تشخص کو مٹا کے سفر کرتے ہیں تاکہ کوئی جان نہ پائے میں مسلمان ہوں میں مسلم ہوں نہ جان پائے کتنے لوگ ہیں اتنا خوف ہے کہ خوف کی وجہ سے سفر میں عبادتوں کو نہیں کر پاتے ہیں نہیں کرتے عبادت کریں گے تو لوگ جو ہے یعنی ہم کو کسی کو تکلیر نہیں دینا لیکن اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے بھی آدمی نہیں کرتا ہے کہ کوئی دیکھے گا جان جائے گا مجھ کو ایک خوف تو خوف کے حالات آج سفر میں پہلے سے زیادہ ہو چکے ہیں تو اگر ہم کسی کو رخصت کر رہے ہیں کوئی ہمارا دوست ہے رشتے دار ہے ہم چھوڑنے جا رہے ہیں اسٹیشن پہ جا رہے ہیں ائرپورٹ پہ جا رہے ہیں ہم اس سے مسافہ کر کے ہم کم سے کم ایک جملہ بول دیں استودعک اللہ میں تجھے اللہ کے سپرد کر رہا ہوں تو اب اللہ کے سپرد کر دینے سے اس کے دین کی حفاظت اور اس کے امانتوں کی حفاظت اس کے حسن خاتمہ کی حفاظت اللہ کرے گا علماء کہتے ہیں کہ اب ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا اللہ اس کا دین ضائع نہیں کرے گا اس کی عبادتیں ضائع نہیں کرے گا اس کے پاس جو سامان چیزیں وہ ضائع نہیں کرے گا اس کا حسن خاتمہ اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو اس کی بھی اللہ حفاظت کرے گا اس کے ایمان کو محفوظ کرے گا تو یہ بہت اہم چیز ہے یہ ایک عدب ہے کہ آج ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں یہ سنت چھوڑ چکی ہے ہم جا کے سلام کر کے چلے آتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم سلام کر کے چلے آئے اسٹیشن پہ اور کہیں تو کم سے کم ایسا ہم بولے فی امان اللہ کے بھی جملے آتے ہیں اللہ کی امان میں تم کو دیتا ہوں اور یہ جو جملہ ہے استعودعکاللہ یہ بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو رخصت کرتے ہی جملہ بولا اور اس کے علاوہ جو حدیث ہیں کہ جب کوئی چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے سے زیادہ اچھا حفاظت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اس کو اپنے زندگی کے معمول میں لانا چاہیے اور جب بھی ہم کسی کو رخصت کریں اپنا اکیلے جا رہے ہیں تو دعائیں پڑھ کے نکلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے دعائیں پڑھ کے نکلیں گھر سے نکلیں کسی کو ہم بھیج رہے ہیں رخصت کر رہے ہیں تو کم سے کم اس کو ہم یہ دعا دے دیں استعودعکاللہ تو کم سے کم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا